مگر ہمارے دیش کے پردان منطری سر وطن عزیز کے وزیر آزم میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے میں اپنے بچپنے میں جب حصی پڑتا تھا تو میں نے ایک سٹیچو کی فوٹو دیکھی تھی پریس کینگ آف مہنجداروں ایسا لگتا ہے کہ وہی صحیح لگ رہا ہے کہ پردان منطری نہیں ہے بلکہ پجاری سمراد بن چکے ہیں وہ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صدر جمہوریہ نے کہا تھا کہ باویس جنوری ایک تاریخی دن ہے بلکل تاریخی دن ہے باویس جنوری کی بنیاد 6 ڈسمبر 92 کو رکھی گئی باویس جنوری کی بنیاد 86 میں تعلے کھول کر رکھی گئی باویس جنوری کی بنیاد جی بی پنٹ نے رکھی تھی اس لیے تاریخی دن ہے اور تاریخی دن اس لیے بھی ہے کہ سر اسی ایوان میں 16 ڈسمبر 1992 ہم نے ریزولوشن پاس کیا تھا آپ بتائیے کہ آج اس ملک میں چاہے کوئی سیکولر پارٹی کا ہو یا جو بھی ہو والے سب سیکولر ہے برا میں ہو کسی میں حمد نہیں ہے کہ 6 ڈسمبر کی بات کی جائے اور وہ تاریخی دن اس لیے بھی انصاف کرنے والوں میں ایک انسیلٹی کے چیئرمن ایک گورنر اور ایک نامزد شدہ رکنے پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے تھے اب آپ بتائیے میرے پاس بچا کیا ہے بچا یہ ہے کہ آرٹیکل 32 بچا ہے جس کو بابا صاحب ایمبیٹ کرنے دیا آج ملک کے سترہ کور مسلمان بھارت کے وزیر اعظم پر اعتماد بھروسہ نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے بتا رہا ہوں اگر آپ آرٹیکل 32 کا ڈیو پروسیس ہی ختم کر دیں گے تو پھر میرے پاس کیا بچے گا سر کیا بچے گا میں تو یہاں کھڑے ہو کر وہ سپریم کورٹ کے مایاناز بے باک وکیل روشن ڈیوے کی طرح تو نہیں کہہ سکتا مجھے آج بھی رول آف لاو میں بھروسہ ہے مجھے آج بھی خانون پر سمیدھان پر بھروسہ ہے مگر ڈیو پروسیس تو فالو ہونا چاہیے ڈیو پروسیس فالو نہیں ہو رہا ایک تاریخی دن 22 جنوری تھا ایک تاریخی دن 31 جنوری تھا سر رات کی اندھیرے میں اپیل کیے بغیر آپ آرے لے کر راستہ کھول دیتے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں سر چھت سو سال کی محرولی کی مججد کو بغیر کو نوٹیس دیئے آپ نے ڈیمالش کر دیا میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے پدھان منتر اور ان کی سرکار بھارت کے مسلمانوں سے ان کی شناک کو چھیننا چاہتے ہیں خاجہ اجمیری کے آستانے پر چادر بچائیے مگر آپ جو چادر مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں میری مسجد ہے آپ ہر مسجد کو چھیننا چاہتے ہیں آپ بتائیے سترہ کور مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کہ آپ ہر مسجد کو چھین لیں گے مجھ سے پھر میرا وجود کی معنی رکھتا ہے میرا شناک کیا معنی رکھتا ہے رول آف لاغ کیا معنی رکھتا ہے اچھا نائنٹین نائنٹی ون کے پلیسز آف ورشپ ایک پر کیوں نہیں بولتے آپ لوگ آپ اس پہ قائم ہے نہیں ہے آپ پانسو سال کی بات کرتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانسو سال پہ مت جائیے بوت پہ جائیے جینزم پہ جائیے شہویزم پہ جائیے کہاں رکیں گے ارے اس دیش کو آزادی ملی فارٹی سیون میں سمویدھان ملا ہم کو بابا سا بمبیٹ کر کے برابری کا اس سے پہلے تو راجہ رجوالے تھے جمہوریت نہیں تھی لوگ تنتر نہیں تھا مگر آپ اس کو اس بارے میں لے گی جائے کہرے پانسو سال آگے کیا ہوگا بتائیے آپ کسی ایک سیولائزی سر اس آنگریزی میں کسی نے کہا تھا سیولائزیشن کینوٹ بی ری ریٹن بائی ہیٹریٹ ہسی کنوٹ بی کریکٹڈ بائی ڈیمولیشن آپ یہ نہیں کر سکتے اور میں امید کرتا ہوں کہ جب مورخ تاریخ لکھے گا نریندر موڈی اس ملک میں تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کیا تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس دیش کو گاندی امبیٹ کر کے دیش کو میں نے ہندو راشتہ بنا دیا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بھارت کے ہمارے ہندو بھائی دیش کے بدان منتری کی سوچ اس کو ناکام کریں گے ان پر ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سر میں پھر سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سماج کے بجٹ کے سکولرشپ کو آپ ڈیمانڈ ریون کریے بھارت کے پدھان منتری پدھان سیوک رہیے آپ کوئی پریس کنگ مد بن جائیے آپ جیتیں گے کون جیتیں گے دیش تھے کرے گا مر یاد رکھئے سترہ کور مسلمان آج غم اور غصے میں ہیں اور اس بات کو اب محسوس کر رہے ہیں اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ پدھان منتری کو ہم نوٹ نہیں دیم اور ہمارا پدھان منتری ہے آخر یہ پدھان منتری سترہ کور مسلمانوں کی ان کی شناخ کو کیسے مٹا رہے ہیں کیسے ان کو آپ مارجنلائز کر رہے ہیں اسی لیے سر میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سیکلورزم جو ہے وہ میں پولٹیکل سیکلورزم کبھی نہیں مانا جو سیکلورزم سمویدھان میں لکھا گیا اس کی حفاظت کریں گے ملک اہم ہے ورنہ یاد رکھئے آپ چناؤ جیتے ہیں ہارے مگر اگر آپ سترہ کور ایک جنتہ کو آپ غیر یقینی کا حصیت پیدا کر دیں گے یہ دیش کے ہیٹ میں نہیں ہوگا بلکہ ہم تو امید کر رہے ہیں کہ ڈیو پروسس عدالت فالو کرے گی عدالت اگر ایک طرفہ فیصلے کرے گی تو غلط ہوگا سر بہت بہت شکریہ